اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل نیو ڈراما سے بحروب ناظرین بہت اچھا ڈراما سے رہا ہے اس کی سٹوری ناظرین بہت ہی کمال کی ہے آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ تیمور کا نکاح جو تیمور کے ساتھ جو فلک کا نکاح ہو ہی جائے گا اور یہ سب کچھ تیمور کی بھابی کنزہ نے اپنے مطلب اپنے لالچ کے تحت کیا ہے کہ کہیں تیمور کا نکاح اگر زارہ کے ساتھ ہو گیا وہ تو تیمور کو بالکل بدلا دے گی اور جس طرح تیمور اس کی رسپیکٹ اس کو عزت کرتا ہے وہ اس سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہتی کنزہ کہ وہ اس طرح سے ہو اسی وجہ سے کنزہ نے اپنے سے کم تر یعنی لڑکی کا انتخاب کیا اور فلک کے ساتھ تیمور کے نکاح کروا دیا ہے اب تیمور بیچارہ بے بس اس کا دن پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اب اپنی بھابی کی بات مان کے نکاح کر لے گا فلک کے ساتھ اور فلک کے ساتھ اس کا نکاح جو کروایا ہے اس کی خالہ نے جب وہ گھر پہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ میں نے فلک کا نکاح تیمور کے ساتھ کروا دیا اور اس کے ہی پیسے اتنے زیادہ مجھے دیئے ہیں کنزہ نے یہ بات سنگی اس کی بیٹے اگران پریشان سی ہو جائے گا سونیا کہے گی یہ کیا ہو گیا ہے میں نے تیمور کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس کی درہن بننا تھا گھر کی مالکن بننا تھا امی تم کیا کر رہی تم اس کو گھر کی مالکن بنائی نکرانی سے تم ملکہ کا انتخاب کر دیا ہے تم نے اس کا یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ بہت سے پریشان ہوگی اور سونیا اس کی بھابی کے پاس یعنی کنزہ کے پاس جائے گی اور یہی کی کنزہ بھابی آپ بہت اچھے ہیں میں جانتی ہوں بہت اچھے لیکن تیمور کو جب سے میں نے دیکھا تھا تیمور کو بھی در میں بس آیا تھا اور میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی آپ اس سے کلا کروا دیں اور تیمور کے نکاح مجھ سے کروا دیں یہ بات سنگی کنزہ سونیا کے مو پہ زور سے تھپڑ مار دے گی اور وہ اس کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور فلک بھی بہت خبر آ جائے گی جس کے بعد سونیا تو گھر پہ چلے جائے گی لیکن فلک یہ سب کوئی ایک دم سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کنزہ بھابی نے پہلے نکاح کروایا اور اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں جب کنزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جائے گی اور فلک جو اپنے کمرے میں جا کے سونے لگ جائے گی تو اچانک سے کنزہ کمرے میں آئے گی فلک اور اس سے یہی بات کرے گی کہ تیمور کے ساتھ میں نے تمہارا فلک نکاح تو کروایا ہے لیکن تم اس گھر میں تیمور کی بیوی بننے گی ہرگز کوشش مت کرنا کیونکہ صرف تمہارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے حد تک میں تمہیں بیوی نہیں بننا اپنے اوقات یاد رکھنا اور اس گھر پر آج کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا کیونکہ تیمور صرف وہ ہی کرتا ہے جو میں کہتی ہوں اور میرے اشاروں پر ہی چلتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے وہ بہت گھبرا جائے گی فلک بہت پریشان ہو جائے گی اور یہی کہ یہ کنزہ کہ تیمور کے آس پاس بھی آنے کہ ہرگز کوشش مت کرنا ہوئے نہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی بچاری رویہ دیکھیں پہلے ہی تینڈری سہمی سے اور زیادہ جائے گی جبکہ دوسری طرف سوہر پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے جب وہ زارہ سے محبت کرتا تھا تو تم نے اس کا نکاح فلک ساتھ کیوں کروا دیا لیکن وہ یہی کہے گی کنزہ کی نہیں آپ دیکھنا ایک دن میرے اس فیصلے پر فخر کریں گے کیونکہ میں نے فلک کا انتخاب اس لئے کیا ہے وہ ہمیشہ ہر بات مانے کی تیمور کی جبکہ زارہ جو اس پر حکمرانی کرے گی اور اس طرح سے گھر کا نظام نہیں چلتا سوہر اپنی بیوی کے گھر دیکھ دے کہ تنگ آ گیا ہے اور یہ سب کچھ گنزہ اس لئے کر رہی تھا کہ تیمور اسی کے شاعروں پہ چلے یعنی ڈراما سے بحروپ ناسن بہت زیادہ انٹرسنگ کمارکٹوی سے بھرپور ہے آپ کو ڈراما سے بحروپ اور اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے گرزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے اگر آپ نے ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے پہلے کم پریس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرح سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خدایوں سے ویلکم ٹو مائے چینل نیو ڈراما سے بحروب ناظرین بہت اچھا ڈراما سے رہا اس کی سٹوری ناظرین بہت ہی کمال کی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ ڈریویو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ تیمور کا نکاح جو تیمور کے ساتھ جو فلق کا نکاح ہو ہی جائے گا اور یہ سب کچھ تیمور کی بھابی کنزہ نے اپنے مطلب اپنے لالچ کے تحت کیا ہے کہ کہیں تیمور کا نکاح اگر زارہ کے ساتھ ہو گیا وہ تو تیمور کو بالکل بدلا دے گی اور جس طرح تیمور اس کی رسپیکٹ اس کو عزت کرتا ہے وہ اس سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہتی کنزہ کہ وہ اس طرح سے ہو اسی وجہ سے کنزہ نے اپنے سے کم تر یعنی لڑکی کا انتخاب کیا اور فلق کے ساتھ تیمور کے نکاح کروا دیا ہے اب تیمور بیچارہ بے بس اس کا دن پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اب اپنی بھابی کی بات مان کے نکاح کر لے گا فلق کے ساتھ اور فلق کے ساتھ اس کا نکاح جو کروایا ہے اس کی خالہ نے جب وہ گھر پہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ میں نے فلق کا نکاح تیمور کے ساتھ کروا دیا اور اس کے ہی پیسے اتنے زیادہ مجھے دیئے ہیں کنزہ نے یہ بات سنگی اس کی بیٹے اگر پریشان سی ہو جائے گا سونیا کہے گی یہ کیا ہو گیا ہے میں نے تیمور کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس کی درہن بننا تھا گھر کی مالکن بننا تھا امی تم کیا کر رہی تم اس کو گھر کی مالکن بنائی نکرانی سے تم ملکہ کا انتخاب کر دیا ہے تم نے اس کا یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ بہت سے پریشان ہوگی اور سونیا اس کی بھابی کے پاس یعنی کنزہ کے پاس جائے گی اور یہی کیے کنزہ بھابی آپ بہت اچھی ہیں میں جانتی ہیں آپ بہت اچھے لیکن تیمور کو جب سے میں نے دیکھا تھا تیمور کو پھر در میں بس آیا تھا اور میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی آپ اس سے کلا کروا دیں اور تیمور کے نکاح مجھ سے کروا دیں یہ بات سنگی کنزہ سونیا کے موپے زور سے تھپڑ مار دے گی اور وہ اس کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور فلک بھی بہت خبرا جائے گی جس کے بعد سونیا تو گھر پہ چلے جائے گی لیکن فلک یہ سب کچھ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کنزہ بھابی نے پہلے نکاح کروایا اور اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں جب کنزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جائے گی اور فلک جو اپنے کمرے میں جا کے سونے لگ جائے گی تو اچانک سے کنزہ کمرے میں آئے گی فلک اور اس سے یہی بات کرے گی کہ تیمور کے ساتھ میں نے تمہارا فلک نکاح تو کروایا ہے لیکن تم اس گھر میں تیمور کی بیوی بننے ہی ہرگز کو کوشش مت کرنا کیونکہ صرف تمہارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے حد تک میں نے تمہیں بیوی نہیں بننا اپنے اوقات یاد رکھنا اور اس پر آج کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا کیونکہ تیمور صرف وہی کرتا ہے جو میں کہتی ہوں اور میرے اشاروں پر یہ چلتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے وہ بہت گھبرا جائے گی فلک بہت پریشان ہو جائے گی اور یہی کہ یہ کنزہ کہ تیمور کے آس پاس بھی آنے کہ ہرگز کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی بیچاری رویہ دیکھیں پہلے ہی تینڈری سے ہمیسی اب اور زرڑ جائے گی جبکہ دوسری طرف سوہر پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے جب وہ زارہ سے محبت کرتا تھا تو تم نے اس کے نکاح فلک ساتھ کیوں کروا دیا لیکن وہ یہی کہے گی کنزہ کی نہیں آپ دیکھنا ایک دن میرے اس فیصلے پر فخر کریں گے کیونکہ میں نے فلک کا انتخاب اس لئے کیا ہے وہ ہمیشہ ہر بات مانے گی اسے کے اشاروں پہ چلے یہ نہیں ڈراما سے بحروپ ناسن بہت زیادہ انٹرسنگ کمارکٹوی سے بھرپور ہے آپ کو ڈراما سے بحروپ اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے گزہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں اگر آپ نہیں ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلکن پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرح سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل نیو ڈراما سے بحروپ ناسن بہت اچھا ڈراما سے رہے سپورٹ کرنا ہے لیٹس ڈراما سے بحروپ نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جسی کہ تیمور کا نکاح تیمور کے ساتھ جو فلق کا نکاح ہو ہی جائے گا اور یہ سب کچھ تیمور کی بھابی کنزا نے اپنے مطلب اپنے لالچ کے تحت کیا ہے کہ کہیں تیمور کا نکاح اگر زارہ کے ساتھ ہو گیا وہ تو تیمور کو بالکل بدلا دے گی اور جس طرح تیمور اس کی رسپیکٹ اس کی عزت کرتا ہے وہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہتی کنزا کہ وہ اس طرح سے ہو اسی وجہ سے کنزا نے اپنے سے کم تر یعنی لڑکی کا انتخاب کیا اور فلق کے ساتھ تیمور کے نکاح کروا دیا ہے اب تیمور بیچارہ بے بس اس کا دن پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اب اپنی بھابی کی بات مان کے نکاح کر لے گا فلق کے ساتھ اور فلق کے ساتھ اس کا نکاح جو کروایا ہے اس کی خالہ نے جب وہ گھر پہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ میں نے فلق کا نکاح تیمور کے ساتھ کروا دیا اور اس کے ہی پیسے اتنے زیادہ مجھے دیئے ہیں کنزا نے یہ بات سنگیے اس کی بیٹی اگر پریشان سی ہو جائے گا سونیا کہے گی یہ کیا ہو گیا ہے میں نے تیمور کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس کی درہن بننا تھا گھر کی مالکن بننا تھا امی تم کیا کر رہی تم اس کو گھر کی مالکن بنائیں نکرانی سے تم ملکہ کا انتخاب کر دیا ہے تم نے اس کا یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ بہت سے پریشان ہوگی اور سونیا اس کی بھابی کے پاس یعنی کنزا کے پاس جائے گی اور یہی کیے کنزا بھابی آپ بہت اچھی ہیں میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے لیکن تیمور کو جب سے میں نے دیکھا تھا تیمور کو پھر در میں بس آیا تھا اور میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی آپ اس سے طلاق کروا دیں اور تیمور کے نکاح مجھ سے کروا دیں یہ بات سنگی کنزا سونیا کے مو پر زور سے تھپڑ مار دے گی اور وہ اس کے ایک دم رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور فلک بھی بہت خبرا جائے گی جس کے بعد سونیا تو کھر پر چلے جائے گی لیکن فلک یہ سب کچھ ایک دم سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کنزا بھابی نے پہلے نکاح کروایا اور اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں جب کنزا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جائے گی اور فلک جو اپنے کمرے میں جا کے سونے لگ جائے گی تو اچانک سے کنزا کمرے میں آئے گی فلک اور اس سے یہی بات کرے گی کہ تیمور کے ساتھ میں نے تمہارا فلک نکاح تو کروایا ہے لیکن تم اس گھر میں تیمور کی بیوی بننے گی ہرگز کو کوشش مت کرنا کیونکہ صرف تمہارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے حد تک میں نے تمہیں بیوی نہیں بننا اپنے اوقات یاد رکھنا اور اس گھر پر آج کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا کیونکہ تیمور صرف وہی کرتا ہے جو میں کہتی ہوں اور میرے اشاروں پر ہی چلتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے وہ بہت گھبرا جائے گی فلک بہت پریشان ہو جائے گی اور یہی کہ یہ کنزا کہ تیمور کے آس پاس بھی آنے کہ ہرگز کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی بیچاری رویہ دیکھیں پہلے ہی تینڈری سہمیسی اب اور زرڑ جائے گی جبکہ دوسری طرف سوہر پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے جب وہ زارہ سے محبت کرتا تھا تو تم نے اس کے نکاح فلک ساتھ کیوں کروا دیا لیکن وہ یہی کہے گی کنزا کی نہیں آپ دیکھنا ایک دن میرے اس فیصلے پر فخر کریں گے کیونکہ میں نے فلک کا انتخاب اس لئے کیا ہے وہ ہمیشہ ہر بات مانے گی تیمور کی جبکہ زارج اس پر حکمرانی کرے گی اور اس طرح سے گھر کا نظام نہیں چلتا سوہر اپنی بیوی گھر کر دیکھ دے کہ تنگ آگیا ہے اور یہ سب کچھ گنزا اس لئے کر رہی ہے تاکہ تیمور اسی کے اشاروں پہ چلے یعنی ڈراما سے بحروپ ناسن بہت زیادہ انڈرسنگ کمارکٹوی سے بھرپور ہے آپ کو ڈراما سے بحروپ اور اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے گا ادھار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے اگر آپ نے ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بہلکم پریس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرصب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل نیو ڈراما سے بہروپ ناظرین بہت اچھا ڈراما سے رہا اس کی سٹوری ناظرین بہت کمال کی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے بہروپ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ ڈریویو ڈراما سے بہروپ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ تیمور کا نکاح تیمور کے ساتھ جو فلق کا نکاح ہو ہی جائے گا اور یہ سب کچھ تیمور کی بھابی کنزہ نے اپنے مطلب اپنے لالچ کے تحت کیا ہے کہ کہیں تیمور کا نکاح اگر زارہ کے ساتھ ہو گیا وہ تو تیمور کو بالکل بدلا دے گی اور جس طرح تیمور اس کی رسپیکٹ اس کو عزت کرتا ہے وہ اس سے کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہتی کنزہ کہ وہ اس طرح سے ہو اسی وجہ سے کنزہ نے اپنے سے کم تر یعنی لڑکی کا انتخاب کیا اور فلق کے ساتھ تیمور کے نکاح کروا دیا ہے اب تیمور بیچارہ بے بس اس کا دن پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اب اپنی بھابی کی بات مان کے نکاح کر لے گا فلق کے ساتھ اور فلق کے ساتھ اس کا نکاح جو کروایا ہے اس کی خالہ نے جب وہ گھر پہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ میں نے فلق کا نکاح تیمور کے ساتھ کروا دیا اور اس کے ہی پیسے اتنے زیادہ مجھے دیئے ہیں کنزہ نے یہ بات سنگی اس کی بیٹی اگر پریشان سی ہو جائے گا سونیا کہے گی یہ کیا ہو گیا ہے میں نے تیمور کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس کی درہن بننا تھا گھر کی مالکن بننا تھا امی تم کیا کر رہی تم اسو گھر کی مالکن بنائیں نکرانی سے تم ملکہ کا انتخاب کر دیا ہے تم نے اس کا یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ بہت سے پریشان ہوگی اور سونیا اس کی بھابی کے پاس یعنی کنزہ کے پاس جائے گی اور یہی کیے کنزہ بھابی آپ بہت اچھی ہیں میں جانتی ہوں آپ بہت اچھی لیکن تیمور کو جب سے میں نے دیکھا تھا تیمور کو پہ در میں بس آیا تھا اور میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی آپ اس سے کلا کروا دیں اور تیمور کے نکاح مجھ سے کروا دیں یہ بات سنگی کنزہ سونیا کے مو پہ زور سے تھپڑ مار دے گی اور وہ اس کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور فلک بھی بہت خبرہ آ جائے گی جس کے بعد سونیا تو کھر پہ چلے جائے گی لیکن فلک یہ سب کچھ ایک دم سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کنزہ بھابی نے پہلے نکاح کروایا اور اب اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں جب کنزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے جائے گی اور فلک جو اپنے کمرے میں جا کے سونے لگ جائے گی تو اچانک سے کنزہ کمرے میں آئے گی فلک اور اس سے یہی بات کرے گی کہ تیمور کے ساتھ میں نے تمہارا فلک نکاح تو کروایا ہے لیکن تم اس گھر میں تیمور کی بیوی بننے ہی ہرگز کو کوشش مت کرنا کیونکہ صرف تمہارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے حد تک میں نے تمہیں بیوی نہیں بنا اپنے اوقات یاد رکھنا اور اس پہتر آج کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا کیونکہ تیمور صرف وہی کرتا ہے جو میں کہتی ہوں اور میرے اشاروں پر یہ چلتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے وہ بہت گھبرا جائے گی فلک بہت پریشان ہو جائے گی اور یہی کہ یہ کنزہ کہ تیمور کے آس پاس بھی آنے کہ ہرگز کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی بیچاری رویہ دیکھیں پہلے ہی تینڈری سہمیسی اب اور زرڑ جائے گی جبکہ دوسری طرف سوہر پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے جب وہ زارہ سے محبت کرتا تھا تو تم نے اس کے نکاح فلک ساتھ کیوں کروا دیا لیکن وہ یہی کہے گی کنزہ کی نہیں آپ دیکھنا ایک دن میرے اس فیصلے پر فخر کریں گے کیونکہ میں نے فلک کا انتخاب اس لئے کیا ہے وہ ہمیشہ ہر بات مانے گی تیمور کی جبکہ زارج اس پر حکمرانی کرے گی اور اس طرح سے گھر کا نظام نہیں چلتا سوہر اپنی بیوی گھر کر دیکھ دے کہ تنگ آگیا ہے اور یہ سب کچھ گنزہ اس لئے کر رہی تھا کہ تیمور اسی کے اشاروں پہ چلے یعنی ڈراما سے بحروپ ناسن بہت زیادہ انٹرسنگ کمارکٹوی سے بھرپور ہے آپ کو ڈراما سے بحروپ اور اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پہ تو آپ میری چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرص سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ